میں فرحار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک کل میں سیوہ جی نگر میں رات میں تھا لوگوں کے ریلی چل رہی تھی ہر پارٹی اپنے اپنے جگہ پہ لوگوں کا بھاسن چل رہا تھا چوک پہ ادھر ادھر تو اس میں کچھ باتیں آئیں لوگوں نے کوششن اٹھایا شریعار خان کانگریس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اسی کوششن کا جواب لینے کے لیے میں صبح صبح شریعار بھائی کو بلایا ہوں اور ان سے کوششن پہ شریعار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شورٹ نوٹس پہ آپ آئے بات یہی کل بہت سارے لوگ ملے اور بولے کہ شریعار خان اتنا کھل کے کانگریس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں فران صاحب آج کے پولٹیکل ماحول ایسا ہے بی جی پی کے طرف سے اور جو ہندو راشتر ان کو بنانے کا جو ویجن رکھتے ہیں ایکانومی لیجیے سوشل فیبرک لیجیے کنٹریز خطرے میں ہیں اس سے زیادہ اخلیت جو مینورٹیز انہوں نے اور زیادہ خطر میں ہیں ان کا نیشنل ریجیسٹر سیٹیزنز ہیں یہ ہیں پوری انڈیا میں ہمیں پہلا دیتے ہیں بر اچھے دن تھا پارٹی کا تو یہ ماحول میں میں تھنک کرنے لگا کہ کونسے پارٹی ہے جو وہ ویننگ بلوک پہ ہے کہ دوسرے پارٹیز کونسی بی جی پی کو وہ ٹکر دے سکتی ہے تو آنسر ایک ہی ہے آپ بھی جانتے ہیں کانگریس ہے آج کی حالات میں صرف کانگریس ہے تو ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو آج مینورٹیز کے انٹریسٹ مسلمز کے انٹریسٹ کرشیانز کے جو بھی اقلیت ہیں لنگویسٹک مینورٹیز کے ریلیجیس مینورٹیز کا پروٹیٹ کرنے کے اگر پوزیشن میں ہے تو وہ کانگریس ہے اور میں وہ ہر پارٹی کو میں وہ سپورٹ کروں گا جو ہمارے کونسیٹیوشن اور ہمارے مینورٹی انٹریسٹ کو پروٹیٹ کریں مسلمانین کے کمیونیٹی کے انٹریسٹ سب کمیونیٹی کے لئے آپ نے اپنے کمیونیٹیز کو پروٹیکٹ کریں کیا ہمیں نے کرنا گلتی کیا ہے یہی ہے نا ڈیموکرسی تو اس لیے میں سوچا کہ شیواجینگر میں ایک انگ اور ایک ہونہا لڑکا کھڑا ہے جو دو بار زبردست لڑی دے چکا ہے بھارچی زندہ پارٹی کو موڈیا اور امید شاہ کے پیٹرنیج میں وہ اتنے پیسے سپینڈ کیے ڈیمونیٹ ایڈیشن کا پورا آئیڈیاز تھا کہ مارکٹ کو ڈپرائیو کر کے وہ الیکٹرال بانڈز لے کے ان کو فائنانس کرنے کا with limited resources بھی یہ لڑکا جو اسے جو فائٹ دیا ہے منموہن سنگھ کا ایکچلی وکٹیری ہے رزوان ارشد کی مانیپلیٹ نہیں کرتے تو وہ جیتی جاتا تو یہ لڑکے میں بڑی خابلیت ہے اور ہمارے causes لڑ سکتا ہے اور لمبی ریس کا کھوڑا ہے اور شیواجنگر میں اگر ہمیں اسے نہیں سپورٹ کریں گے تو ہماری ہماری ناکی کر جائے گی کہ تمہیں یہ ایک آدمی کھڑا تھا credible آدمی آپ اسے بھی نہیں لاسکے جو باقی کے کھڑے ہیں انہوں میں بولتا ہوں کہ vote division ہوگا ان کا زیادہ بھی نہیں ہوگا اس بات مسلم کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ جی ڈی ایس کھڑے ہیں اس ڈی پی آئی کھڑے ہیں اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے لوگوں کو معلوم با ہے کہ اگر یہ بار اگر وہ کانگریس کو سپورٹ نہیں کرے for the good or the bad تو نرسی کا خطرہ ہے ہر چیز کا خطرہ مسلم کو فیس کا امپلائمنٹ بھی نہیں ملے گا ان کو ہر طرف کا اور دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ اس ڈی پی کے لوگ جو میں آپ سے ہی ایک انٹریوی دیا تھا اسے کچھ cut and paste کی ہیں اس کا context بدلا چکے ہیں بولکے دیکھئے اس ڈی پی آئی کا جو مومنٹ ہے میں اس کو ایک ریفارمیس مومنٹ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ کچھ کر رہے ہیں گراسروپے کرنے دو but اس انٹریوی میں میں میرا بولنے کا ان کے بارے میں اچھی بات کرنے کہ یہ تھا کہ ان کو ایک دلاسہ دیں ان کو ایک انکرش کریں بولکے نہ کہ یہ نہیں تھا کہ میں کانگریس کو سپورٹ نہیں کر رہا میرا unequivocal کمپلیٹ سپورٹ ریزوان ارشد کو ہے میرا کمپلیٹ سپورٹ کانگریس کو ہے میں ریزوان ارشد کے ساتھ شولڈر ٹر شولڈر کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے تھوس ان کی بات دی ہے کہ ایمی وکٹمز کے لیے ومن سیفٹی کے لیے پریانکا ریڈی کا جتنا حادثہ تیلنگانے میں وہا تھا شیواجنگر میں it is waiting to happen security نہیں آپ جائے پوچھیں ہم لوگ چند عورتوں سے ہم لوگ بات کر رہے تھا نا فران صاحب کیا بلے ان لوگوں گنڈے ہیں پورلی لٹ لائٹس ہیں الیکٹریسٹی نہیں ہے یہ ہم ریزوان ارشد مجھے لکھ دیے ہیں مجھے انہوں پرسنلی انشور کرے ہیں کہ شیواجنگر کا وہ جو ہے اس کو بدلا دیں گے وہ women safety کے بارے میں توجہ دیں گے آئی ایمی وکٹیمز کے بارے میں توجہ دیں گے مجھے لگا کہ ورہ winning candidate بھی وہ ہیں وہ بیجو بھی کو آسکتے ہیں تو میں سارے لوگ آگے وہ اس لوگوں کو فائدہ ہوگا اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے آگے الیکشن میں ہم لوگ جہاں جہاں منورٹیز کا بینیفٹ ہوگا جو جو پارٹی جیتنے کے پوزیشن میں ہے وہاں ہم ضرور کریں گے کرنا ہی پڑے گا کوئی چارہ نہیں رہتا کیونکہ دیموکریسی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہے ٹیکٹیکل آلائنس بنانا ہی پڑے گا پوریس پولٹیکل پارٹی سے یہاں شیواج نگر میں ریزوان رشد ہے ریزوان رشد کو سپر دوسرا سوال ہے جب سروے کر رہے تمیل کا بیلٹ جو ایریا میں لوگ میں ٹیمیلین پولن کے نس نس کو جانتا ہوں بی جی پی کو کیوں ووٹ کریں گے وہ اگر ان کو کوئی مسلیٹ کر رہا ہے لوکل لیڈر تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے مجھے ٹیمیلین سوہاں بتا رہے تھے کہ جو سری لنکا کے جو ٹیمیلز ہیں وہ کیوں سفر ہو رہے ہیں آج موڈی گورنمنٹ آنے کے بعد سفر ہو رہے ہیں ان کو سنخالیز جو ان کو لپیٹ میں لے رہے ہیں ان کو ازر چینہ کا حاوی ہو گیا سری لنکا میں انڈیا کی policy جو ڈیپلمی سری لنکا کو لے کے لیٹرالی گیون اپن ٹیمیلز اسی لیٹ بی جی پی کو ٹیمیل نادو الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں آئی ان کا کوئی فائدہ نہیں دوسری بات یہ ہے جلو کٹی کو بھائرش دن تا پارٹی یہ تو شکر ہے سپریم کورٹ کا اور ٹیمیل بھائیوں کا جو اتنا بڑا مومنٹ کر دیئے کہ ہم لوگ در رہے تھے کہ انڈیا ہی ہریزونٹل نارت ان سوٹ میں ڈیوائی ہو جائے جلو کٹی کا مومنٹ جو ہے امپوس کرنے گئے تھے تمیل نادو کے کلچر بگاڑنے گئے تھے لوگ یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی رک گیا سپریم پورٹ کے انٹرونشن سے دوسرا ہے ہندی امپوسیشن کا ایک تمیل کا کلچر ہے الوارز کا آچار کا یہ جو کلچر ہے وہ بھی برواد کرنے بیٹے ہیں لوگ ہندی پوزیشن کر کے تمیل is کلاسیکل لینگویج کونسٹیوشن میں ہے اس کو بھی برواد کرنے بیٹے تھے تمیل بھائیں کو یہ سب معلوم ہے اور جب بھی کعویری رائٹس ہوتے ہیں کونگریز رہی ہے وہ سیمپیتیٹک رہی ہے وہ تمیل کو جو کنہ ٹکا میں ہیں پیولیس کا جو دیپلائیمنٹ ہوتا ہے جو کرفیو ہوتی ہے سب ناکھ بندی ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ تمیل ہمارے بھائیں جو سیف فیل کرتے ہیں بی جی پی اگر پاور موسیقی موسیقی موسیقی